اب میں مولانا تنویر حاشم صاحب سے مدبانہ ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں حضرت مولانا تنویر حاشم صاحب سے گزاری شریف کہ وہ اپنے بصیرت افروز بیان سے ہمیں مستفیز کریں ہمیں نوازیں دیکھا اور بعد ہمارے درمیان سید ابراہیم خلیل البخاری صاحب تشریف فرما ہے میں آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ ہماری گزارش پر اس محفل میں تشریف فرما ہوئے میں آپ کا اس کے طرف یہ سنت جماعت علماء کے طرف سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائیں ہماری در خیر مقدم کرتا ہوں ہماری در خیر مقدم کرتا ہوں بسم اللہ الرہم والسلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والتین وعلى آلیه الطیبین والطاحرین والصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَى لَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِي إِذَا دَعَانَ آمَنْدُ بِاللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِيمِ وَبَلَغَنَا رَزُّلُهُ النَّبِيُّ لَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاحِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ تَهِيَتُ وَالْتَسْلِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مُتَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّيَ لَا سَيِّدْنَا مُولَانَ مُحَمَّدٍ وَلَا لِسَيِّدِينَا وَمَولَانَ مُحَمَّدٍ تِبِّ الْقُلُوبِ وَالْدَّبَائِهَا وَعَفِيَّةِ نَبْدَانِ وَالشِّفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَالْدِّيَائِهَا وَالِهِ وَسَحْبِهِ دَائِمًا عَبَدًا سَرْمَدًا انتہائی محترم فضیلت الشیخ حضرت اللامہ سید ابراہیم خلیل البخاری مفسر قرآن حضرت مولانا زیاء الرحمن علیمی محترم الحاج انور شریف صاحب محترم الحاج اسے سے قادر صاحب علماء کرام مدہانِ مصطفیٰ جانِ رحمت عزیزانِ گرامی قدر وَنُوجَوَانَانِ اَهْلِ سُنَّتِ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کے اس روحانی اجتماع میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا علیہ السلام کی چوکٹ سے بٹھنے والی خیرات کا حصہ ہم تمام کو عطا فرمائے دل کی گہرائیوں سے میں سنی جمعیت العلماء کرنا ٹکا ہوا کیرلا اور تمام انتظمین و بانیان جلاس کو مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں بے حمد ہی تعالیٰ روحانی اجتماع کے سلسلے کے حوالے سے یہ تیسرا سال ہے اور انشاءاللہ بے اذن اللہ اسی آب و تاب کے ساتھ ہر سال اس مبارک سرزمین پر روحانی اجتماع کا انعقاد ہوتا رہے گا میں اپنا خطاب شروع کرنے سے قبل ایک ضروری اعلان بلکہ خوش خبری جو ہماری آپ کی مشام جان کو معتر کرتی ہے ہمیں آپ کو روحانی تسکین دیتی ہے اور ہماری روح کی بالدگی کا سامان فرام کرتی ہے میں ایک خوش خبری اور ایک عظیم اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روحانی اجتماع ہنفی اور شافعی حضرات کا اجتماعی اجتماع ہے یعنی اس پروگرام کو منقید کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والے ہنفی حضرات بھی ہیں اور شافعی حضرات بھی ہیں ہنفی اور شافعی حضرات کا یہ ایک سنگم ہے اور بڑا عظیم روحانی اجتماع ہے اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم خنفی اور شافعی بعد میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلے سننی ہیں بولئے کیا ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلے سننی ہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام امام اعظم ابو حنیفہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام شافعی جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام مالک یہ چاروں عائمہ مشتہدین اجتحاد میں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی بعد میں ہیں خدا کی عزت کی قسم یہ چاروں سننی ہیں خدا کی عزت کی قسم یہ چاروں سننی ہیں ہم اس پر اب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں بحمدی تعالیٰ اس روحانی اجتماع کے لیے ایک لاکھ مرتبہ صورت اخلاص پڑھا گیا ہے سب مل کر کے بولی اللہ اکبر نواسی کروڑ مرتبہ ایٹین نائن کروڑ یعنی بینگلور کی زبان میں اسی پر نو اسی پر نو کروڑ مرتبہ ان عاشقوں نے حاضرین نے غائبین بڑی محبت کے ساتھ نواسی کروڑ مرتبہ محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھا ہے یا رسول اللہ یا علی یا علی انشاءاللہ تعالیٰ آپ درات تھوڑی تبجھو کریں گے اور تھوڑی سے محنت ہوگی تو آنے والا جو روحانی اجتماع ہوگا یعنی چوتھا روحانی اجتماع آپ سب ہم سب مل کر کے کوشش کریں گے انشاءاللہ سو کروڑ دروش شریف کا نظرانہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہاتھ تھا کر کے بولیے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ اور خصوصی طور پر ایک ہزار چار سو چھہتر ختم قرآن کریم کا احتمام کیا گیا ہے ون تھاؤزن فور ہنڈریٹ سیونٹی سکس مرتبہ قرآن شریف کا ختم کیا گیا ہے اور چھے لاکھ مرتبہ ذکر کا احتمام کیا گیا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روحانی اجتماع کے اس ذکر و اسکار کو خصوصی طور پر درود پاک کی کسرت کو درود پاک کے نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرفتہ فرمائے اس پروگرام میں خصوصی طور پر اردو زبان میں میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں دعا کروں گا پھر اس کے بعد ہمارے شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں ابراہیم خلیل البخاری وہ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور دعا خصوصی طور پر عالم اسلام کے لئے ہوگی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے ہوگی عراق کے مسلمانوں کے لئے ہوگی شام اور یمن کے مسلمانوں کے لئے ہوگی اور پورے عالم اسلام کے لئے بڑے احتمام کے ساتھ دعا کی جائے گی اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے ہم میں سے آپ میں سے کسی ایک دعا پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ بیزن اللہ عالم اسلام میں اس وقت جو خون خرابہ ہو رہا ہے کے جھنڈے کو بلندی عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ خصوصی طور پر یہ احتمام ہوگا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑے اتمنان اور سکون سے بیٹھے رہیں گے اور پھر اخیر میں آپ تمام حضرات کے لئے سہری کا بھی نظم ہوگا تو آپ تمام انشاءاللہ بیزن اللہ یہاں سے شکم سہر ہو کر دعاوں کے ساتھ واپس لٹیں گے انشاءاللہ دعاوں کے ساتھ واپس لٹیں گے انشاءاللہ سمجھو کریں مختصر سے وقت میں میں تین انامین پر گفتگو کروں گا پہلا عنوان دعا ہے دوسرا عنوان گروہ شریف اور تیسرا عنوان عظمت مولا کائنات حضرت علی علیہ سلام تیسرا عنوان ان تین انامین پر انشاءاللہ مختصر سے وقت میں میں جلدی جلدی گفتگو کروں گا پھر اس کے بعد ہمارے آئے ہوئے اور ایک مہمان وہ خطاب کریں گے انشاءاللہ بیزن اللہ دعا بلا شبا رب تبارک و تعالی کو بے پناہ پسند وہ خود قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرنے والا جب بھی کوئی پکار کرنے والا جب بھی کوئی دعا کرنے والا میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہو میں اس کی دعا کو سنتا ہو مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ کا دعا کا سننا کہ وہ دعا کو سنتا ہے اس کا معنی مطلب یہی ہوا کہ رب تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جب بھی کوئی دعا کرنے والا اس کی بارگاہ میں تڑپ کر کے لرس کر کے دعا کرتا ہے خوشو خوشو کے ساتھ دعا کرتا ہے اقلاع اس کے ساتھ دعا کرتا ہے سچائی کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا بھی ہے قبول بھی کر لیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 وآلہ 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 دعا افضل عبادت اللہ کے رسول اور دعا کرنے والے سے بھی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ خوش خبری دیتے ہیں بشارت دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کو رب تبارک تعالی نے جو کچھ بندوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے مقدر فرما دیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی عمل کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تقدیر کو کوئی عمل چیز نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ نے ارشاد فرماتے ہے جو اللہ نے مقدر بنایا ہے مقدر کو کوئی شیع تبدیل نہیں کر سکتی کوئی عمل تبدیل نہیں کر سکتا آقا قریب ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کو اگر کوئی عمل تبدیل کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے تو میرے آقا بشارت دیتے ہیں کہ تقدیر کو ایک ہی عمل تبدیل کر سکتا ہے اور وہ عمل دعا ہے وہ عمل دعا ہے رب مبارک و تعالیٰ دعا سے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتیار ہے دعا مومن کا ہتیار ہے رب تبارک و تعالیٰ دعا سے بڑی محبت فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اس کے ڈر میں اس کی محبت میں جو بنداز سچائی کے ساتھ دعا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا والدین کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہیں میرے آقا رشاد فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نوجوانوں آج کے روحانی اجتماع میں یہاں یہ احد کر کے اٹھو کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اپنے ماں باپ کی تازیم تقریم عدد احترام اپنے بوڑے ماں باپ کی دعائیں لوگے اپنے بوڑے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی اور بندگی کے خطوط متین کروگے یاد رکھنا کہ اگر تمہاری ماں تم سے راضی ہے تمہارے والد تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے راضی ہو گئے اس روحانی اجتماع میں اپنے بوڑے ماں باپ سے دعا لینے کی فکر میں رہا کرے ان کی اتنی خدمت کرے اتنی خدمت کرے کہ تمہارے پوڑے ماں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں آقا کریم مشارق دیتے ہیں کہ جس ماں کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں اور جس باپ کی داڑی کے بال سفید ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان سفید بالوں کی برکتوں سے رب تبارک و تعالیٰ بچوں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے بچوں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے ہمارا آپ کا تعلق ہمارا آپ کا رشتہ دعا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے میرے آقا وہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ ہر ہر قدم پر ہر ہر قام پر دعا کیا کرتے تھے مجلس کی شروعات دعا سے ہوتے تھے مجلس کا اختصام دعا سے ہوتا تھا مجلس کے درمیان اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو درس دیا ہے کہ دعا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو دعا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو اور ہم میں آپ نے اپنی طور پر اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا آپ کا تعلق دعا کے ساتھ مضبوط ہو جائے اب آپ توجہ کریں دوسرا عنوان درود شریف ہے ہے نا یہ صلوات پرگرام ہے نا صلوات پرگرام درود شریف درود شریف کا احتمام بلا شبا اللہ تمارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ اُس نے اپنی ذات پر یہ واجب کر رکھا ہے کہ اے میرے محبوب میں آپ پر ہما وقت درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں خود اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو ہم میں آپ میں قوم نہیں چاہتا کہ ہماری دعا قبول ہو میرے آخر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود و سلام بھیج کر دعا کیا کرو یہ درود و سلام جو مجھ پر بھیجا جاتا ہے درود شریف جو مجھ پر پڑھا جاتا ہے یہ درود شریف راہ پہ اد دعا ہے یہ درود شریف کیا ہے راہ پہ اد دعا ہے یعنی دعا کو رب کی بارگاہ میں پہنچانے کا کام کرتا ہے ایک تھانی کا کام کرتا ہے رکابی اور پلیٹ کا کام کرتا ہے ہماری دعا میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ ہمیں طلب کرنا آتا ہے نہ ہمیں لب ہلانا آتا ہے سر سے لے کر پیر تکم گناہ گار سیاہ گار بدکار مگر ہم حضورﷺ کے امتی حضورﷺ کا نام لے لے بارے ہمیں دعا کرنا بھی نہیں آتا ہماری دعا اسی ہے بھی نہیں کہ اسے قبولیت کا شرح سے لے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو مجھ پر بھیجا جانے والا درود و سلام تمہاری دعا کو بابِ اجابت تک پہنچا دیتا ہے تمہاری دعا کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکتوں سے دعاوں کو قبول کر لیتا ہے میں نے تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ پڑھا تفسیر روح البیان میں پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ کسرت سے اہل سنت درود شریف پڑھتے ہیں اس سے کیا ملتا ہے کسرت سے یہ صلاة و سلام پڑھتے ہیں اس سے کیا ملتا ہے کبھی بیٹھ کر کے درود شریف پڑھتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر کے درود شریف پڑھتے ہیں کبھی چلتے پھرتے صلاة و سلام پڑھتے ہیں یہ صلاة و سلام درود شریف درود شریف درود شریف اس سے کیا ملتا ہے اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ درود و سلام ہی تو ہے یہ درود و سلام ہی تو ہے جو غلامی مصطفیٰ کی پہچان ہے یہ درود و سلام ہی تو ہے جو غلامی مصطفیٰ کی پہچان ہے اور یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ کو محبت ہے اللہ کے فرشتوں کو محبت ہے یہ ایسا عمل ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اب آپ توجہ کریں اللہ ما اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علی تفسیر روح البیان میں یہ باقیات نقل کرتے ہیں حضرت سفیان سوری کے حوالے سے وہ ربائیت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے اور ایک ربائیت میں کہ میں حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا اور میں خانہ کعبہ میں تھا خانہ کعبہ میں تھا اور آپ کو پتا ہی نا کہ عمرہ کرنے کے آداب م ging یہ ہے کہ جب آپ عمرہ شروع کریں تو حجرِ اصدرت کے پاس جاتے ہیں التضام کرتے ہیں اور حجرِ اصدرت کے پاس جا کر کے اگر چھو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے بعد دور ہی سے اشارہ کر لیں اشارہ کر کے پھر وہاں سے تواف شروع کر دیتے ہیں اور تواف میں دعائیں پڑھی جاتے ہیں تواف میں دعائیں پڑھی جاتے ہیں پہلے چکر کی دعا الگ دوسرے چکر کی دعا الگ یہ معصورہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر جب مقام ابراہیم پہ آیا جاتا ہے تو وہاں واجب التواف ادا کیا جاتا ہے پھر صفا مروہ کی صحیح کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے عمرے کے جو آداب ہیں ارکان ہیں یہ ادا کیے جاتے ہیں ہم میں سے آپ میں سے اکثر عمرہ کرتے رہتے ہیں دعا کریں آج کی اس مبارک مجلس میں اس روحانی اجتماع میں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے بڑے محبتی سے آپ فرماتے ہیں بڑے صوفی بھی ہیں یہ یاد رکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صوفی کہاں سے آیا تو ہم بتانا چاہیں گے کہ جناب والا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے صوفی صوفی اعظم تو جناب محمد رسول اللہ ہے وہی سے تصوف چلا ہے وہی سے صوفی عظم چلا ہے وہی سے بزرگان دین کی تعلیمات کا سلسلہ چلا ہے یہ جتنے صحابہ ہیں یہ صوفی ہے یہ جتنے تابعین ہیں یہ صوفی ہیں یہ جتنے تابعین ہیں یہ صوفی ہیں یہ جتنے محدشین ہیں یہ صوفی ہیں یہ جتنے آئمہ مشتہدین ہیں یہ صوفی ہیں امام بخاری صوفی ہیں امام مسلم صوفی ہیں امام ترمزی صوفی ہیں اب آپ چلیں آئمہ مشتہدین کو لے لیں امام عاظم ابو حنیفہ یہ صوفی امام شافعی یہ صوفی امام احمد بن حمدل یہ صوفی ہیں امام مالک یہ صوفی یہ بڑے بڑے صوفی آئے کرام ہیں مگر افسوس کی بات ہے کہ تم پڑھتے نہیں تم پڑھتے نہیں ہو اور نہ پڑھ کر کے کہتے ہو کہ تصوف کہاں سے آیا تصوف کا صوفیظم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تنویر حاشمید بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ دینِ اسلام کے عطر اور دینِ اسلام کے نچوڑ اور دینِ اسلام کے ماحصل کا نام تصوف ہے دینِ اسلام کے ماحصل کا نام تصوف ہے اب آپ توجہ کریں امام صوفیان سوری فرماتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا تواف کے درمیان میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہ بھی تواف کر رہا تھا ایک نوجوان وہ بھی تواف کر رہا تھا کعبے کا تواف اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تواف کرتے کرتے کوئی دعا کوئی ذکر کرتا ہی نہیں تھا بس صرف دروش شریف پڑھتا تھا کیا پڑھتا تھا بولیے سب مل کر کے بولیے دروش شریف صرف دروش شریف پڑھتا تھا کچھ نہیں صرف دروش شریف جامعی صاحب توجہ کرے کچھ نہیں کوئی دعا نہیں کوئی ذکر نہیں صرف دروش شریف صرف دروش شریف پڑھتا تھا امام صوبیان صوری کی اس پر توجہ ہوئی توجہ ہوئی اور وہ قریب گئے جا کر کے آپ نے فرمایا کہ بابا تم یہاں اللہ کی گھر کا تباہ کرنے کے لیے آئے ہو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو حج کرنے کے لیے آئے ہو ارکان ہیں ارکان کی دعائیں ہیں ہر ایک رکن کا الگ الگ ذکر ہے الگ الگ دعا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ کرتے نہیں ہو صرف دروش شریف پڑھتے ہو کچھ کرتے نہیں ہو صرف دروش شریف پڑھتے ہو اللہ اکبر وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم واقعہ ہے اور اس میں ایک بہت بڑا راست خوشیدہ ہے میں سارے ذکر و اذکار ساری دعائیں چھوڑ کر کے فقط دروش شریف پڑھتا ہوں بے سبب نہیں پڑھتا بے سبب نہیں پڑھتا بلا وجہ نہیں پڑھتا اس کا سبب بھی ہے اس کی وجہ بھی ہے اتنا کہتے ہی امام سفیان سوری اسے تھوڑا سا سائیڈ میں لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بابا بتاؤ تو سہی کہ تم کوئی ذکر کوئی دعا کرتے ہی نہیں ہو صرف دروش شریف پڑھتے ہو صرف دروش شریف پڑھتے ہو کیا ماجرہ ہے کیا راز ہے صرف تم دروش شریف پڑھتے ہو صدر شریف پڑتے ہو اللہ اکبر انہوں جوان کہتا ہے کہ حضور توجہ کریں وہ امام سبیان سوری سے کرتا ہے کہ آپ توجہ کریں کہ میں اپنے والد بزرگوار کو لے کر کے حج کے لیے اپنے گھر سے خدا سانس اپنے گھر سے خدا سانس سے چل پڑا سفر تیہ کرتے 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 درمیان میں تھا کہ میرے والد بیمار ہو گئے میرے باپ میرے والد بیمار ہو گئے اور اتنے شدید بیمار ہو گئے اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ راستے میں میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ایسی جگہ پہ انتقال ہو گیا کہ کوئی وہاں مددگار بھی نہیں تھا کوئی وہاں پوچھنے والا بھی نہیں تھا ایسی جگہ پہ میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا میرے باپ کا انتقال ہوا تو میں اپنے باپ کو لٹایا ہوا تھا اور لٹا کر کے میں تلاش کرنے کے لیے گیا قریب میں کہ کوئی مدد کرنے کے لئے آئے کوئی صاحب دینے کے لئے آئے تھوڑا سا کلاش کر کے واپس جب میں لوٹا واپس جب میں لوٹا تو دیکھا کہ میرے والد بزرگوار کا چہرہ مسک ہو گیا مسک مطلب یہ کہ میرے والد بزرگوار کا چہرہ ایک روایت میں یہ کہ گدھے کی طرح ہو گیا ایک روایت میں یہ کہ خنزیر کی طرح ہو گیا ایک روایت میں یہ کہ مسک ہو گیا میں میرے باپ کے چہرے کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ مولا یہ ماجرہ کیا میرے باپ کا چہرہ مست ہو گیا صورت بدل گئی میرے وارد مدرگوار کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا وہ حیران پریشان رونے لگا اور باپ کے چہرے پر پردہ دال دیا یعنی کپڑا دال دیا کپڑا دال کر کے حیران پریشان روتے ہوئے دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے اور اب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آہو فگاہ کرنے لگاہ پر یاد کرنے لگا کہ مولا میرے باپ نے کیا کیا تھا اس کا چہرہ مست ہو گیا اب میرے باپ کی صورت ایسی بھی نہ رہی کہ میں کسی کو بلا کر دکھاس پوں کہ میرا یہ باپ ہے چلیے اس کی تجہیز کرتے ہیں غصل دیتے ہیں کفن پہناتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں قبر میں دفناتے ہیں اب باپ کا چہرہ دکھانے کی بھی کوئی صورت نہ رہی مہران پریشان روتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا وہ نوجوان کہتا ہے ایک گھوڑے سوار پر پڑی گھوڑے پر ایک شک سوار ہو کر کے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا گھوڑا چلاتا ہوا دوڑتا ہوا گھوڑ سواری کرتا ہوا میرے پاس میرے والد کی لاش کے پاس آ کر کے قریب رک گیا اور اتر کر کے وہ بڑا نورانی شکل و صورت والا انسان تھا اور بڑی اس کی نورانی شکل و صورت تھی سر پہ امامہ تھا بڑے شہرے سے نور ظاہر ہو رہا تھا وہ قریب آیا قریب آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو میں نے سانا ماجرہ سنا دیا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور میرے والد کا چہرہ گدھے کی طرح یعنی ایک جانور کی طرح مسک ہو گیا ہے میں حیران پریشان ہوں اللہ اکبر وہ شخص جو گھوڑے پر سوار ہو کر کیایا ہوا تھا مجھ سے کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہٹ جاؤ سائیڈ میں ہو جاؤ تھوڑا سا ہٹ جاؤ وہ ہٹ جاتا ہے وہاں سے وہ گھوڑ سوار اس نوجوان کے والد بزرگوار کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے اور اس کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرتا ہے پھر کپڑا دال دیتا ہے دال کر کے وہاں سے ہٹتا ہے تو میں دوڑے دوڑے وہاں پہنچا اور اپنے والد بزرگوار کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے کو کپڑے کو ہٹایا وہ نوجوان کہتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا تھا جانور کی طرح بن گیا تھا ابھی شخص نے کیا ہاتھ پھیرا کہ میرے والد کا چہرہ اب گدھے کی طرح یا جانور کی طرح نہ رہا وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ کا چہرہ چودوی چاند کی طرح چمک رہا تھا چودوی چاند کی طرح چمک رہا تھا چودوی چاند کی طرح چمک رہا تھا وہ نوجوان یا وہ گھوڑ سوار کہتو نوجوان کہتا ہے کہ وہ گھوڑ سوار گھوڑے کی طرف بڑھ کر کے اب گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانے ہی والا تھا کہ میں دوڑتے 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 اس گھوڑے سوار تک پہنچا اور اس کے قدم پکڑ دی اور قدم پکڑ کر کے میں نے کہا کہ اوہ مہربان تم کون ہو جو میرے باپ پر اس قدر مہربان ہو کر کے جا رہے ہو تم کون ہو جو میرے باپ کی ایسی مدد کر کے جا رہے ہو ذرا بتاؤ تو سہی تمہارا تعرف کراؤ تو سہی کہ تم ہو کون اللہ اکبر وہ گھوڑ سوار اپنا تعرف کراتے ہوئے اس نوجوان کو کہتے ہیں کہ اے نوجوان تو جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں سننے میں کوئی اور نہیں میں تیرا اور تیرے باپ کا اور ساری کائنات کا نبی محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اتنا کہتے ہی وہ نوجوان حضور کے قدموں کو لپٹ کر کے رونے لگتا ہے اور حضور کا شکریہ دا کرتا ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے شکریہ دا کرتا ہے یہ خواب کی بات نہیں یہ عالم بیداری کی بات ہے جی یہ عالم بیداری کی بات ہے خواب کی بات نہیں ہم اہل سنت ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ چاہیں تو خواب میں غلاموں کے آ جائیں اور چاہیں تو عالم بیداری میں آ کر کہ امت کی مدد فرما رہی ہیں اے شاہن ایسی عظمت رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے اللہ اکبر یہ سارا کا سارا واقعہ ہوتا ہے وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ میرے باب کی غلطی کیا تھا کہ اس کا چہرہ جانور کی طرح ہوا اور پھر آپ آگئے آپ کے آنے کی وجہ میرے باب کی ایسی کون سی نے کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیرا باب ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اس گناہ کے سبب اس کا چہرہ مسک کر دیا گیا تھا جانور کی طرح بنا دیا گیا تھا اور تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں تیرے باپ کی مدد کیلئے کیوں آیا اللہ کے رسول انشاءت فرماتے ہیں اس روحانی اجتماع میں بیٹھنے والو اپنی قسمت پر رشک کرو ناز کرو سلوات پروگرام میں بیٹھنے والو گروہ دیپاک کے پروگرام میں بیٹھنے والو اپنی قسمت پر رشک کرو ناز کرو اللہ کے رسول انشاءت فرماتے ہیں کہ چہرہ مسک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بڑا گناہ کیا تھا اب میں اس کی مدد کے لئے آیا اس کی مدد کی اب اس کا چہرہ چودوی کی چاند کی طرح چمک رہا ہے سن لے تیرا باپ روزانہ رات میں سونے سے پہلے روزانہ رات میں سونے سے پہلے مجھ پر سو مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کے سوتا تھا کتنی مرتبہ بولیے سو مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کے سوتا تھا کوئی رات اس کی ایسی نہیں گزر کی تھی جس رات وہ سو مرتبہ مجھ پر دروش شریف نہ پڑھتا ہو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گناہ کے سبب جہنم کے فرشتے اسے عذاب دینے کے لئے اس کے چہرے کو مسکر کرتے رہے شروعات ہو گئی اتداء ہو گئی تو وہ فرشتے جو دروش 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 سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں وہ دوڑے 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 میری بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے فلا غلام کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے گناہوں کے سبب اس کے چہرے کو مسکر دیا گیا ہے مگر اس کا یہ محبوب عمل کہ وہ سو مرتبہ روزانہ آپ پر دروش دروش سلام بھیجا کرتا تھا آپ اس کی مدد فرمائیے تو جیسے ہی فرشتوں نے مجھے بتایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہی اللہ کی مدد و نسرت کی بنیاد پر تیرے باپ کی مدد کرنے کے لئے آ گیا تیرے باپ کی مدد کرنے کے لئے آ گیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے اس سے اپنے نزبت کو اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اللہ کی رحمت کی حقدار بنیں گے انشاءاللہ پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں ہماری آپ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم آپ چوتھے خلیفہ امام برحق امام المسلمین خلیفت المسلمین سرکار سیدنا و مرشدنا علی ابن عبی طالب علیہ السلام و کررم اللہ وجہ القریم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پر محبت پیش کرنے کی ہم آپ ترکیب بنائیں کل کا جو دن ہے وہ اکیس رمضان کا دن ہے اکیس رمضان آج پہلی تاک رات ہے نا اکیس بھی شب ہے اور کل کا دن پہلی رمضان کل کا دن اکیس رمضان اکیس رمضان اور اکیس رمضان حضرتِ علی کی شہادت کا دن ہے کس کی شہادت کا دن حضرتِ علی حسن اور حسین کے والدِ مدردوار سیدہ فاطمہ کے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین آپ کے بھاڑی حضرتِ علی کرم اللہ وجہ القریم کی شہادت کا دن ہے میں چاہوں گا کہ آپ تمامی حضرات اپنے اپنے مساجد میں اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں حضرتِ علی کا یومِ شہادت منائیں ان کی بارگاہ میں حسالِ ثباب کریں خراجِ عقیدت اور محبت پیش کریں احتمام کے ساتھ حضرتِ علی کی صیرت بیان کریں احتمام کے ساتھ حضرتِ علی کی شان بیان کریں حضرتِ علی کا مقام مرتبہ بیان کریں حضرتِ علی کی اقوال کا تذکرہ کریں حضرتِ علی کی شان و عظمت بیان کریں اور بتائیں نوجوانوں کو کہ ہم جس حسن اور حسین کو مانتے ہیں جس نبی کو مانتے ہیں جس حسان و حسین کو مانتے ہیں ان کے والد بدربار حضرت علی علیہ السلام ان کا تذکرہ کریں اللہ اکبر میں آپ کو کیا بتاؤں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار روایات ہیں مجھے اپنی قفتہ کو ختم کرنا ہے بے شمار روایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی کبھی مومن تُس سے بغض نہیں کرے گا اور کبھی منافق تُس سے محبت نہیں کرے گا اے علی کبھی مومن تُس سے بغض نہیں کرے گا دشملی نہیں کرے گا اور کبھی منافق تُس سے محبت نہیں کرے گا علی کے چہرے پر نظر دال کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی تیرا چہرہ کتنا نورانی ہے تیرے چہرے کو جس نے بھی محبت سے دیکھا اس کا محبت سے دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جا تھا سب مل کر کے بولیئے نارے حیدری ہاتھ دھا کر کے بولیئے نارے حیدری یا علی مگر علی کتنے مظلوم ہیں علی کے تذکرے کو کسرت کے ساتھ کرنے میں بعض نامنے ہاتھوں نے ماذا اللہ تشیع ہونے کا شبہ ظاہر کیا نہ کرنے پر بھی الزام کرنے پر بھی الزام مگر ہم نہ افراد کا شکار ہیں نہ تفرید کا شکار ہیں ہم علی کے دیوانے ہیں ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کا بڑا احسان ہے حضور کی امت پر بڑا احسان ہے حضور کی امت پر پھر کسی موقع پر میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور خصوصی طور پر میں مولا کی شان بیان کروں گا انشاءاللہ میں مبارک بادی پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ کے اے ایپتھی مو نے زے ارو درنڈے پتھ کار نلکنس تلات انن پتٹن اننا ماتتا تھا اوڈا بہرانوک بودھوٹن کے ایپتھی مو نے زے ارو درنڈے پتھ کار موسیقی